ویلکم ٹوبر جینل دوستو ارپل جیوکر ڈھاما سیڈا ایراما جنون کی نیکس ٹانوالی اپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہی ہیں کہ کل سون بیگم شانی کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم فیصلہ کر چکے ہو تمہیں سجیلہ کے ساتھ رہنا ہے تو جا کر رہو اب ہمارا تم سے کسی قسم کا کوئی تلق نہیں ہوگا یہ بات سونکر شانی کہتا ہے کہ اس بار آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتی آپ لوگوں کے کہنے پر ہی میں نے شانزے سے شادی کی تھی آپ اچھی طرح سے ج شانتی ہیں کہ میں شانزے کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن اب میں مزید شانزے کی خاطر نہیں جیس سکتا میں انسان ہوں کوئی کھلانا نہیں جاں چاہا کسی نے خرید لیا اور جاں چاہا بیچ دیا بیٹا ایسی بات مت کرو شانزے تم سے بے انتہا محبت کرتی ہے وہ تمہاری محبت کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہے تمہیں پاگلوں جیسی ہے بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ سجیلہ بہت خود غرض ہے اور وہ تمہارا استعمال کر رہی ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں یہ بات سونکر شانی کہ کہتا ہے کہ جو بھی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ سجیلہ میری محبت ہے میں سجیلہ کے بغیر نہیں رہ سکتا چاہے اس بار مجھے سب رشتے ختم کر کے ہی سجیلہ کے پاس کیوں نہ جانا پڑے یہ بات سنکر ایک بار پھر خلصوں بیگم کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ چھوٹے سے گھر میں سجیلہ تمہارے ساتھ رہے گی جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی کہانی وہی پر آئی ہے کیونکہ تم کبھی بھی سجیلہ کے ساتھ چھوٹے سے گھر میں خوش نہیں رہ سک تھی کیونکہ وہ تمہارے ساتھ کبھی وہاں رہنا ہی نہیں چاہے گی دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہیں گے فرزانہ بیگم ایک بار پھر جب اپنی بیٹی کو کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ شانی کیا جاتا شانی اگر تم سے محبت کرتا ہے اپنے گھر والوں سے بات کرے اور تم سے نکاح کر کے تمہیں یہاں سے لے جائے میں اب مزید نہیں انتظار کر سکتی یہ بات سنکر سجیلہ کہتی کہ آپ بے فکر ہو جائے شانی بہت جلد مجھے یہاں سے لے ج آئے گا مجھ سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی اب اس بات پر یقین ہو جکا ہے کہ اس کے گھر والے صرف اور صرف اس کی دولت کی خاطر اس کا استعمال کر رہے ہیں یہ بات سنکر فرزانہ بیگم کہتی ہے کہ سجیلہ تم نے بھی تو اسی دولت کی خاطر ہی شانی کا استعمال ہی کیا ہے اگر اس وقت تم میں اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ شانزہ سب کچھ واپس لے لے گی تو تم کبھی بھی شانی کو شانزہ سے شادی کے لیے مجبور نہ کرتی یہ بات سنکر سجیلہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو سب کچھ پت چلے ہی چکا ہے تو آپ یہ بھی اچھی طرح سے جانتی ہوں گی کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے لیے کیا ہے کیونکہ اب اس پیسے پر اور اس گھر میں جا کر اس پیش تو مجھے ہی کرنا ہے دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ نادیا ایک بار پھر شانزہ کو گول کر کے کہتی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے آپ شانی بھائی کو منع کریں دوسرے شادی کی اجازت نہ دیں سجیلہ سے اگر شانی بھائی کی شادی ہو گئی تو آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ پائیں یہ باس انکر ایک بار پھر شانزہ کہتی ہے کہ جو بھی ہے مجھے شانی کی خوشی کی خاطر یہ سب کچھ کرنا پڑے گا میں جانتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ نہیں سجیلہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے چھپ چھپ کر جا کر اس سے ملتا ہے اور میں نہیں چاہتی کہ مزید اب ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو میں شانی سے محبت کرتی ہوں شانی کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں اور شانی کے خاطر میں سجیلہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں یہ باس انکر نادی کہتی کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ شانی سے دو ٹوک بات کریں کہ وہ سجیلہ سے آئندہ نہیں ملے گا یہ باس انکر شانی سے کہتی کہ میں ایسا نہیں کہہ سکتی بڑے مشکل سے آپ شانی اور میرے بیچ کچھ معاملات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں تو خدا کے لیے آپ مزید مت بگاڑھو